انگلیش ٹیم نے ملتان میں رنز کا کوہ حمالیا کھڑا کر دیا روان صدی میں پہلی بار کسی ٹیم نے ٹیسٹ کرکٹ میں آٹھ سو سے زائد رنز بنائے انگلیش ٹیم نے پہلی اننگ سات وکٹوں پر آٹھ سو تئیس رنز پر ڈکلیر کر دی ہیری بروک کی ٹریپل سٹری پاکستانی بولرز کی دل کھول کر پٹائی تین سو سترہ رنز بنا کر ملتان کی وکٹ کو بولرز کا قبرستان بنا دیا ہیری بروک کی شاندار اننگز میں تین چھکے اور انتیس چوکے شامل جے روٹ نے بھی دو سو باسٹر رنز بنا کر پاکستانی بولرز کے چھکے چھڑا دیے زیک ٹرالی نے اٹھتر اور بین ٹکٹ نے چراسی رنز کی اننگز کھیلی شاہین شافری دی نسیم شاہ میں جمال وکٹوں کے لیے ترستے رہے سپنر عبرار احمد کو بخار چڑ گیا فیلڈنگ کے لیے بھی نہ آئے رنز کا پہاڑ دیکھ کر گھبرائے پاکستانی بلے بازوں نے تو چل میں آیا کی پالیسی اپنا لی عبداللہ شفیق برک رفتاری سے وکٹ پر آئے اور پہلی ہی گیند پر اسی رفتار سے واپس پیویلین چلے گئے سائی معیوب نے پچیس شان مسود نے گیارہ بابر آزم صرف پانچ رنز بنا سکے سو شکیل نے انتیس اور محمد رجبان نے دس رنز پر ہی ہمت ہار دی ایک کے بعد ایک وکٹیں گرنے سے پاکستانی شائکین ایک رکٹ بھی مایوس کھیل کے اختتام تک پاکستانی ٹیم نے شہ وکٹوں پر ایک سو بابن رسمن آ لیے کل میچ کا آخری روز پاکستان کو انگلینڈ کی برطری ختم کرنے کے لیے مزید ایک سو پندرہ رنز ترکار چار وکٹیں باقی ہیری بروک اور جو روٹ نے انگلینڈ کی سب سے بڑی شراکت داری کا ریکارڈ بنا دالا دونوں بیٹرز نے چوتھی وکٹ کے لیے چار سو باتیس رنز جوڑے ہیری بروک ٹریپل سینچری بنانے وال انگلینڈ کے چھٹے بلے باس بن گئے جو روٹ نے دو سو باس اٹھنانس کی شاندار انکس کھیلی جو روٹ پاکستان میں چوانس سٹھ سال بعد ڈبل سینچری بنانے والے انگلیش پیئر بن گئے روٹ سے پہلے ایڈوڈ ڈیکسٹر نے سن اکسٹھ پاکستان میں ڈبل سینچری بنائی تھی وزیر اعلی علی امین گنڈا پور کی میز بانی میں اکی پی کی صورتحال پر گرینڈ جرگہ سبائی اسمبلی اور تمام سیاسی جماعتوں نے وزیر اعلی خیبر پختنخواہ کو کالدم پی ٹی ایم سے جرگے کا اختیار دے دیا جرگے میں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور نمائندے شریک ہوئے وزیر داخلہ موسیٰ نقوی نے وفاقی حکومت کی نمائندگی کی گورنر خیبر پختنخواہ فیصل کریم کنڈی اور اپوزشل لیڈر خیبر پختنخواہ اسمبلی ڈاکٹر عباد نے اپنی اپنی جماعتوں کی نمائندگی کی جرگے نے وزیر اعلی علی امین گنڈا پور کو افاں متفہیم سے معاملہ حل کرنے کی ذمہ داری سوپ دی جرگے سے خطاب میں وزیر اعلیٰ کے اپی نے کہا عوام کے جان اور مال کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری اور ترجیح ہے امید ہے ہم مسئلے کے پرامن حل کے لیے راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے گورنر کے پیپولیں مذاکرات ہی تمام مسائل کا حل ہے مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی نے آئینی ترامین پر اتفاق کر لیا صدر مسلم لگنون نواز شریف سے جیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات دونوں قائدین کے درمیان ملکی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال عدالتی اصلاحات سے متعلق آئینی ترامین کے معاملے پر بھی مشاورت کی گئی آئینی ترامین پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ مشاورت سے کیا جائے گا تاریخ کا تائین دونوں جماعتیں دیگر جماعتوں سے مشاورت کے بعد تیہ کریں گے ملاقات میں پیپلز پارٹی اور مسلم لگنون کے راہنما بھی موجود حکومت نے آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے کا آغاز کر دیا وزیراعظم شہباز شریف نے پہلے مرحلے میں پانچ آئی پی پیز سے بجلی خریدنے کے معاہدے ختم کرنے کا بتا دیا کہا پانچوں آئی پی پیز نے بات سید کے بعد رضا مندی سے معاہدے ختم کیے بجلی سارفین کو سالانہ ساٹھ عرب روپے کا فائدہ ہوگا دیگر آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر بتدریج نظری ثانی کر کے بجلی ٹیرف میں کم ہی لائیں گے یہ سوال جائز ہے کہ بعض آئی پی پیز اپنا منافع کما چکے نیوز کانفرنس میں وزیر طوانہ یویس لغاری نے کہا ملک میں بجلی کی قیمت دس روپے فی یونٹ کم ہونی چاہیے پانچ آئی پی پیز کے ساتھ بات سید کا آغاز کیا آئی پی پیز سے معاہدے سے چار سو گیارہ عرب روپے کی بچت ہوگی طوانہ کی قیمتوں میں حکومت کی اولین ترجیح ہے ملکی معیشت کے لیے نیا سنگے میل پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اربوڈ ڈالر کے معاہدے سعودی عرب زراعت آئی ٹی پاور سیکٹر فوڈ سیکیورٹی سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا عالی سطح کے سعودی وفت نے اسلام آباد میں معاہدوں اور یاد داشتوں پر دستخط کیے باک سعودی بزنس فورم سے خطاب میں سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز نے کہا پاکستان اور سعودیہ کو کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہمیں ایک اور متحد ہیں پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے ہم دوستی نہیں ایک خاندان ہیں دھائی ملین پاکستانی سعودی عرب کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں سعودی وزیر عالمی مالیاتی تعاون زیشان المرشد نے کہا پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے ایسا ایف سی کی سہولتکاری اہم ہے وہمی تعاون کو مزید فروغ دیں گے ایکزم بینک کے تامرل شطری بولے پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں گے پاکستان جلد دوبارہ دنیا کی چوبیس فیم عیشت بن کر ابرے گا وزیر خارجہ ساگنار کا پاک سعودیہ بزنس فورم سے خیطہ بولے پاک سعودی عرب سٹیٹیجک شراکتداری نئے دور میں داخل ہو گئی ہے اقتصادی بحالی کے ایجنڈے کے مصبت نتائج برامت ہو گے ہم سعودی عرب کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پورازمیں گے وزیر تجارت جام کمال نکا پاک سعودیہ باہمی تجارتی حجم پانچ عرب سے بڑھا کر مزید آگے لے جائیں گے سعودیہ زراد قانپونی آئی ٹی سمیں دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا پاکی وزیر مصدق ملک نے سعودی وقت کو سرمایہ کاری کے مواقعوں پر بریفنگ دی کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں ایسا یہ ایف سی سعودی سرمایہ کاروں کو مکمل تعابون پر اہم کرے گا سعودی عرب کے اعلی سطح وفد کی صدری مملکت اور آرمی چیف سے ملاقات دو طرفات تعابون بڑھانے کے عظم کا عیادہ صدر آسفری زرداری نے کہا ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دینے پر سعودی قیادت کے شکر گزار دونوں موالے کو خوشحالی اور عمد کے لیے تام کرنا شاہیے سعودی وزیر کے قیادت میں وفد کی آرمی چیف سے بھی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو دو طرفات تعابون کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانے کے اقدامات پر اتفاق آئی ایس پی آر کے مطابق صفحہ سالار نے کہا بڑے تجارتی وفد کا دورہ پاکستان دونوں موالک کے درمیان پائدار اور برادرانہ تعلقات دیا کاسی کرتا ہے آرمی چیف نے وفد کو پاکستان کی مکمل حمایت اور عظم کی مزید یقین دہانی کرائی توقع ظاہر کی کہ اس دورے کے دونوں موالک پر نظبت ندائج سمورتے ہو گئے مزید خزانہ نے ٹیکس چوروں کی خلاف جنگ کا اعلان کر دیا محمد اورنزے بولے پاکستان میں ٹیکسوں کا سارا بوش تنخواہ دار طبقے پر ہے سالانہ سات ہزار ارب روپے سے زائد ٹیکس چوری ہوتی ہے صرف سیلز ٹیکس کی چوری چونتے سو ارب کا گھپلا ہوتا ہے سٹیل سیکٹر میں بھی پچاس فیسے ٹیکس چوری ہوتی ہے کچھ بھی ہو جائے ٹیکس فراٹ کی روک تھام کریں گے پچھلے سالوں میں پاکستان نے پالیسیوں میں غلطیاں کی پاور سیکٹر اقتصادی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنا رہا آئی ایم ایف کی نمائندہ اشتر پیرس کا اظہار خیال بولی نئے کرس پروگرام کے ذریعے ٹیکس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا ذریعہ شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا ریٹیل اور ریال سٹیٹ سیکٹر سے ٹیکس آمدنی کو بڑھایا جائے گا سٹرکچرل اصلاحات کے ذریعے توانائی کی قیمتوں کو کم کرنا بھی پروگرام کا حصہ قرار دے دیا ادھر ورلڈ بینک نے روہ مالی سال پاکستان کی جی ڈی پی گروت دو آشاریہ آٹھ اور کرنٹ اکاون خسارہ صفر آشاریہ چھ فیصد رہنے کی توقع ظاہر کر دی مالی خسارے کا تخمینہ جی ڈی پی کا سات آشاریہ چھ فیصد ہونے کا امکان ہے اسلام آباد میں ایسی او سربراہی کانفرنس کی تیاریاں اوروچ پر شہر اقتدار کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے شہر کا دورہ تمام روٹ پر تجاوزات کو ہٹانے کا حکم ادھر جڑما شہروں میں بارہ سے سولہ اکتوبر کے دوران شادی ہالز کیفے ریسٹورانٹس اور سنوکر کلپز بند کرنے کا حکم پولیس کے مطابق تاجروں ہٹیلز اور ریسٹورانٹ مالکان کو نوٹسز جاری کر دی گئے دونوں شہروں میں چودہ سے سولہ اکتوبر تک آمد تاتیل کا پہلے ہی اعلان ہو چکا ہے ہیوی چافک کا داخلہ بھی بند رہے گا اسلام آباد ہائی کوٹ نے قبر پختون خواہ ہاؤس ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے سی ڈی اے کو ہدایت کی کہ اگر کچھ ہے تو نوٹس کریں وہ اس کو دیکھ لیں گے اس طرح نہ کریں کہ لگے آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک صوبے کا ہاؤس ہے سیل کرنا شرمندگی والا کام ہے ان ستادی دہشتگردی عدالت اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا مزید دو روزہ جثمانی ریوانڈ منظور کر لیا علیمہ رزمہ خان دو دن کے جثمانی ریوانڈ پر پولیس کے حوالے ادھر بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن انتظار پنجوتا کے اسلام آباد سے اخواقہ مقدمہ درج خانہ کوسار پولیس نے سرکار کی مدیت میں مقدمہ درج کیا مدی پولیس افسر نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی گئی جس کے مطابق انتظار حسین آٹھ اکتوبر سے لا بتا ہے اور ان سے رابطہ نہیں ہو رہا انتظار پنجوتا کی گمشدگی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت دفاع سے ریپورٹ طلب کر دی خیبر پخونخواہ کی ضرورت پڑی تو محسن نقوی مو اٹھائے چلے آئے وزیر اعلیٰ کی پی کی گرفتاری کی کوشش کی گئی علی امین گنڈا پور ان کو ماف کر دیں گے مگر ہم ماف نہیں کریں گے اپوزیشن لیڈر امار ایوک کی پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفت ہوئے کہاں سے ولی زرداری شہباز شریف اور مریم نواز سب ایک ہیں آئینی ترامین کا مقصد موجودہ چیف جسٹس کو توسیح دینا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بیداری کی 36 طالبات پر مشتمل وفد کی ملاقات گرل سکوز میں احراسانی کے صدباب کے لیے خصوصی کمیٹیاں بنانے کا اصول فیصلہ پنجاب کے سکوز میں گرلز کا عالمی دن منانے پر اتفاق وزیر اعلیٰ مریم نواز کا طالبات کے خواہش پر ٹاب اور ای بائکس دینے کا اعلان مفاقی کابینہ نے حج پالیسی دوہزار پچیس کی منظوری دے دی اگلے سال سرکاری حج پیکش دس لاکھ پچھتر ہزار سے گیارہ لاکھ پچھتر ہزار تک رہنے کا امکان پاکستان سے آئندہ سال ایک لاکھ اناسی ہزار آزمین حج کی سعادت حاصل کریں گے حکومت اور پرائیوٹ ہر ایک کو نواسی ہزار چیسو پانچ حجاج کو کوٹا ملے گا طویل حج 38 سے 42 دن اور مقتصر حج 20 سے 25 دن پر محیط ہوگا بارہ سال سے کم بچے حج کا سفر نہیں کر سکیں گے بھارت میں تابکاری مواد کی چوری اور فروخت پاکستان کا اظہار تشویش اور سلامتی کانسل سے تحقیقات کا مطالبہ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کانسل میں خطاب کہا مشرقی ہمسایہ ملک کے گروپ کے پاس سو ملین ڈالر کا کیلیفورنیم پایا گیا ہے اسی ملک میں دوہزار اکس میں بھی کیلیفورنیم کی چوری کے تین واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں سلامتی کانسل تابکاری مواد کی چوری اور غیر قانونی فروخت کی تحقیقات کریں ٹیکنالوجیز تک مساوی رسائی کے لیے سلامتی کانسل جامعہ اوپن اینڈڈ ورکنگ گروپ قائم کریں ٹیکنالوجیز تک مساوی رسائی کے ایسے معاملات کو حل کیا جائے جو ترقی میں رکاوٹ کر رہے ہیں اسرائیل کی غزہ میں بربریت کا سلسلہ جاری سہونی فورسز کی غزہ میں سکول پر بمبائی چوبیس گھنٹوں میں پچپن فلسطینی شہید 166 زخمی ہوئے شہید اور زخمی ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچوں کی ہے عرب میڈیا 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں اب تک 42000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں ادھر ہم ماس اور الفتح کے درمیان اختلاف ختم ہونے رکھے فلسطین کی دونوں تنظیموں نے مصر میں غیر سیاسی آرزی کمیٹی کے قیام پر اتفاق کرنیا غازہ کے بعد اسرائیل نے لبنان نے بھی قیامت دھانی شروع کر دی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شہدہ کی تعداد دو ہزار ایک سو اکتالیس ہو گئی زخمیوں کی تعداد دس ہزار سے تجاوز کر گئی اسرائیل اب تک لبنان پر نو ہزار چار سو ستر حملے کر چکا ہے اسرائیلی حملوں میں تیزی آنے کے بعد لبنانی حکومت ایک ہزار پناہ گاہیں قائم کر چکی ہیں پناہ گاہوں میں ایک لاکھ سی ہزار بے گھر افراد مقیم ہیں اسرائیل فورسز نے جنوبی لبنان پر حملے تیز کر دی زمینی حملوں میں اسرائیل کو کئی مقامات پر پسپائی کا سامنا ہے ادھر اسرائیل کے غازہ میں بھی بربریت نہ تھمی ایک روز میں وزید چانسٹھ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا جب آلیا پناہ گزین کیم پر فضائی حملے میں سینٹالیس فلسطینی شہید متعدد زخمی مغربی کنارے میں بھی کار پر فائرنگ سے پانچ فلسطینی شہید کر دیا ایران کے حالیاں مزائل حملے کا جواب محلک اور حیران کن ہوگا اسرائیلی وزر دفاع کی دھمکی کہا ایران کی مزائل حملے جارہانہ تھے لیکن نشانہ درستہ ہونے سے ناکام ہوئے ہمارے جواب پر ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا اور کیسے ہوا وہ بس حملوں کے نتائج دیکھیں گے ایرانی جنرل مرتضی میریان نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے جارہیت کی غلطی کی تو ہماری انگلیاں ٹرگر پر ہیں حملے کی صورت میں دشمن کو دھول میں اڑا دیں گے ہم نے اسرائیل میں جس حدف کو چاہا نشانہ بنایا ایرانی انقلابی گارڈز کے مشیر برگیڈیر جباری نے بیلسٹک مزائل حملوں میں کئی اسرائیلی لڑاکہ تیارے تباہ ہونے کا دعویٰ کر دیا ادھر ایران کے چالی سرکان پارلیمنٹ نے خط لے کر حکومت سے جوہری بم بنانے کا مطالبہ کر دیا موسیقی